مشور و معروف ایکسپورٹر سماجی قدمتگار اور ایکسپورٹرز کارڈینیشن سوسائٹی کے پریسیڈنٹ شفاحت احمد خان نے لوگ سبا چناؤ 2019 کے مدنظر بھارت کے سبی مدداتاؤں سے یہ اپیل کی ہے کہ جس تاریخ کو بھی ان کے لوگ سبا شیطر میں مددان ہو وہ اپنے ووٹنگ رائٹ کا استعمال ضرور کریں اور ووٹ دینے ضرور جائیں شفیخ خان نے عوام سے یہ اپیل بھی کی کہ ووٹ کی اہمیت کو سمجھیں اور اپنے ادھکار کے ساتھ ساتھ یہ بھی جانے کے ایک ایم پی یا سانسط کے کیا کیا فرائض ہوتے ہیں انہوں نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ کانیجیٹ جب وہ اپنا کمپین کرتا ہے یعنی کہ ایڈوریڈائز کرتا ہے تو وہ کہتا ہے اپنا قیمتی ووٹ دے کے کامیار بنائیں تو آپ سمجھئے کہ آپ کا ووٹ کتنا قیمتی ہے تو آپ وہ تیز سرپریل کو ووٹ ضرور ڈالیں گے پانچ سال میں ایک دن ملا میں تو کیا آپ اس کے لئے گھنٹہ دو گھنٹہ لائن میں کھڑے نہیں ہو سکتے ضرور ہونا چاہیے اور ایسا نہ ہو اگر آپ نے ووٹ نہیں ڈالا اگلی دفعہ آپ کا ووٹر لسے نام ہی اٹ جائے تو ایسے پروگرام ہیں ان سے ہمیں سبق لینا ہے اور تمام بھائی بہنوں خواتین حضار سے اپیل کرتا ہوں چاہے وہ شہر میں رہتے ہوں یا گھاؤں میں رہتے ہوں فیٹری میں کام کرتے ہوں اپنا ایک دن جو کہ بہت اقیمتی ہے ووٹ دے اور اپنا حق کا استعمال کریں دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نرازگی رکھتے ہیں یا وہ کوئی شکاعت ہے پچھلے امیلے سے تو یہاں پر آپ اس کو سبق سکھا سکتے ہیں جو آپ کی تمام ڈیموکریسی کے لیے کام کرے گا جو اس وقت بہت عجیب سے حالات ہیں ان جتان میں تو آپ کو بہت ہی ضروری ہے کہ اپنا بوٹ 90% ووٹ پڑھنا دے جب پارلیمنٹ ہے وہ حکومت بنتی ہے تو مہا پر قانون بنا جاتے ہیں اور آپ کا جو این پی ہے یعنی کہ لاکھوں لوگوں کا ایک آدمی وہ لاکھوں لوگوں کی آواز ہوتا ہے تو وہ آپ کا ریلوے منیجمنٹ ہے پوسٹ آفیس ہے اور پاسپورٹ آفیس ہے ائرپورٹ ہے اور کسٹم ہے اور ایمز یعنی کہ میڈیکل کالیگ یونیورسٹی یہ سیکورٹی آپ کی سیکورٹی کا بھی زمبہ اندوستان کی سیکورٹی کا زمبہ ان سب چیزوں کو بارے میں قانون بڑھا جاتے ہیں اور انرجی بھی یعنی کہ جیسے پیٹرول ہے یا گیس ہے یہ بھی سب انہیں کے ہاتھ میں قانون ہوتا ہے اور وہ یہ شہر کو چاہتے ہیں جہاں پر وکاس کرنا چاہے تو آپ کی آواز اٹھا سکتے ہیں اور آپ یہ درخواست اس کو دے سکتے ہیں سب چیزوں کو بارے میں اگر شکاہ دے آپ کی شہر میں یہ سب نہ ہو تو آپ اس کے ذریعے پارلیمنٹ سے یہ سب چیزیں پاس کرا سکتے ہیں اس کے ذمہیں شہر کی سڑک بنانا نالی بنانا راشن بٹوانا یہ اس کے ذمہیں کامی یہ کام ہے ایم ایلے کے جب ایم ایلے کا لیکشن ہوگا تو آپ یہ والی باتیں دیکھ کے اس کو وٹ دیں گے یا اپنے چھیتر کے پارشت سے یہ شکایت کر سکتے ہیں اس کے ذمہیں رکھا دیگم کیا یعنی کہ اپنے وات تقسیمیت ہے ایم ایلے جو ہے پورے شہر کے لیے ہوتا وہ اپنا فنڈ لاتا ہے اس سے لخ نوچے اپنے تو تر پردیشہ ہے اپنے فنڈ لائے اور آپ کے لیے یہ سب چیزیں مہیا کرائے گا ایم ایلے سے آپ یہ رکھیں درور کہ یونیورسٹی میڈیکل کالی پاتپورٹ آفی اور جو دیگر ایسی چیزیں ہیں جو اس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں اور دوسرے علاوہ اس کے ایسے قانون بھی بنا جاتے ہیں جو آپ کی سوشل سیکیورٹی ہوتی ہیں جیسے کہ ابھی تین طلاق کا معاملہ ہے یا مندر کا معاملہ ہے یہ سب چیزیں آپ کے جواب میں رہتی ہوں گی تو یہ سب چیزوں کے لیے بھی آپ اس سے اپروچ کر سکتے ہیں یاد رکھئے لاکھوں لوگیں کیا ریپردین کرنے والا ایک آدمی ہوتا ہے جو آپ کی آواز پارلیمنٹ میں اٹھائے گا تو سوچ سمجھ کے بوٹ ڈالیں لیکن بوٹ ڈال کے ہی آپ بدل سکتے ہو بینہ بوٹ ڈالیں آپ کچھ نہیں کر پاو یہ بات اللے کے ہے کہ مرادوات لوگ سباش شیطر میں 23 اپریل کو متدان ہوگا موسیقی